روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی ناظرین سیکیورٹی کے کیا اقدامات ہیں ان بازاروں میں جو اتوار منگل اور جمعہ بازار لگتے ہیں یہاں پہ عام آدمی کی سیکیورٹی کے لیے کتنے اقدامات کیے گئے ہیں جو وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز کے لیے سیکیورٹی کے اقدامات ہیں کیا وہ عام آدمی کے لیے بھی ہیں جس سے ٹیکس مانگا جاتا ہے جس سے سیلز ٹیکس سے لے کے ہر ہر مدہ اس پر ڈالا جاتا ہے ٹیکس کے رکوم اس سے مانگی جاتی ہیں فائلر ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے جو فائلر ہے جو ٹیکس دیتا ہے اس کے لیے کیا سہولت میسر ہے سیکیورٹی کی کیا اس کو بھی وہی سہولت میسر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جو وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز کو ہے جو صدر وزیر آزم وزراء مشیر اور حکومتی مشینری کے دیگر کلپورزوں کو حاصل ہے یا اس کو ہواوں کے تھپیڑے پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اللہ کے آسرے پہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور یہاں پہ خریداری کر رہا ہے یہ بات دیکھنے کے لیے آج ہم چلتے ہیں جی اور ہم ہیں یہ جو اتوار بزار منگل بزار اور جمعہ بزار لگتا ہے پشاور موڑ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کی حالت روز نیوز آپ کو کیمرے کی نظر سے دکھائے گا کہاں کہاں پہ سکینر موجود ہیں کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں کہاں پہ سکینر موجود ہی نہیں ہیں انٹرینڈ لوگ موجود ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے سیکیورٹی اداروں کے پاس نیچی سیکیورٹی اداروں کے پاس تو وہ اہم آدمی کیلئے کیسے حفاظت کے فرائض سرانجام دیں گے آئیے چلتے ہیں آئی دیکھتے ہیں روز نیوز آپ کو کیمرے کی آنک سے دکھائے گا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات ناکس ہی نہیں بہت ناکس ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نام آپ کا آپ کی کمپنی کون چی آپ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ تھوڑی دیر پہلے آ جا رہے ہیں کھڑے ہوگا صبح کے کھڑا ہوں دس منٹ بیٹھ جاتا ہوں پھر گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہوں اس وقت آپ بیٹھ گئے ہوں گے اس وقت اگر کوئی گزر جائے جو شاک ہوتا ہے نا وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں ویسے ہمارے پاس مشین ہے یہ ہمیں بتا دیتی ہیں کیسے مشکوک آدمی کا کیسے پتہ چلتا ہے مشکوک سے کیا مراد ہے مشکوک کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی آئے جس کے پاس کوئی چیز کسی قسم کی وہ یہ بولتی ہے پھر ہم روک لیتے ہیں ہم پھر چیک کرتے ہیں پھر ہم پلیس کو دیتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے آپ کہہ رہے نا جی اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے چیز سے کیا مراد ہے کوئی کسی قسم کا آسلہ ہو کوئی ایسی جو کوئی چیز ہو جس سے عوام کو خطرہ ہو ہمیں خطرہ ہو محلوب یہاں تو جو بھی گزر رہا ہے اس کے پاس چابیاں بھی ہیں اس کے پاس لوہے کی چیزیں بھی ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ پرستال میں اور لوہے کی چیز میں کسی میں یہ چابی میں کیا فرق ہے یہ سار موبیل پہ بھی بولتا ہے چابی پہ بھی بولتا ہے اور بچوں والی جو ہوتی ہیں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ پسٹال پہ بھی وہی والی آواز آئے گی تو کیا فرق ہوگا اس سے وہ سار جو ہوگا نا مشکوک آدمی وہ ادھر ادھر دیکھے گا اس کا چیرہ تبدیل ہوگا جو شریف آدمی اچھ ہوگا وہ سید آپ نے خرید فروک کے لئے چلے جائے گا وہ جو اگر مشکوک آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا سار جب وہ آئے گا نا اس کے ادھر ادھر دیکھتا ہے ہم نے فلیس والے نے ٹرینر میں بتایا تھا وہ سارے ادھر ادھر دیکھے گا وہ نہ دیکھے اور وہ سیدھا چلا جائے تو پھر یہ کیا کر ہوگے اللہ مالک ہے سار ہے اور آپ کا یہ مارا بھی نہیں اللہ تو ویسے بھی مالک ہے نا کونسا کوئی اس خاص وجہ سے کوئی مالک ہے وہ تو ہے ہی مالک لیکن لیکن مجھے یہ بتائیے نا یہ ویسے عجیب سی نشانی آپ نے بتائی سار یہ جو بتاتے ہیں نا مشکوک ہو تو پولیس نے ہمیں جو ٹرینر میں بتایا مشکوک آدمی تو دیکھے گا کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو یہاں پر ڈیوٹی قریب چار سال اللہ کا فضل ابھی تک کوئی آسا مسئلہ نہیں ہوا کتنے لوگ پکڑے ہیں آپ نے ابھی کوئی آیا گا تو پکڑیں گے ابھی تک تو کوئی چار سال میں کوئی بندہ مشکوک آپ کو نہیں ملے کتنا نہیں پکڑا جھوٹ کے بولوں اچھے یہ بتائیے کہ اگر آپ یہاں نہ ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا پھر فرق تو اللہ ہی دیکھ رہا نا سارے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا جی ہم بھی آئے ہیں آپ کی کمپنی کو گورنمنٹ آف پاکستان پے کر رہی ہوگی نا کوئی آپ کی کمپنی کوئی اللہ باستہ تو یہ کام نہیں کر رہی کر رہی ہے صحیح بات ہے پیسے لے رہے ہیں نا پیسوں کے عوض عام آدمی کو کیا سہولت مل رہی ہے کیا کر رہے ہیں یہ سار آپ اندر دیکھیں گو میں پتہ چلے گا اور آدمی سے پوچھیں کیا سہولت مل رہی ہے کیا نہیں مل رہی ہے میں تو اس جگہ کی بچوں کی آگ کلال گرہو دی بارہزار میں کر رہے ہیں آپ کی تنخواہ بارہزار مہینہ مہینہ جی دی اور کتنی چھوٹیاں چھوٹیاں چار دے رہے ہیں ڈیوٹی بکایا ڈیلی آ رہے ہیں ہزار کلاوہ بھی آتے ہیں کتنے گھنٹے یہ صبح آتے ہیں اپنا آٹھ بجے آتے ہیں شام چھوٹیاں بھی مغرب مغرب کا ٹائم جو ہوتا ہے نا اس بجے تک آتے ہیں دس گھنٹے یہ قریبا اس کے بعد چوکی دارہ نظام ہے دس گھنٹے یہ قریبا دس بان جاتے ہیں آپ ہزار کلاوہ بکایا ہم بارہ بھی کار لیتے ہیں زیادہ راش ہو تو پھر ہم چودہ بھی کار لیتے ہیں اس کا آپ کو کوئی اضافی پیسے ملتے ہیں کون دیتا ہے سارا اللہ دے اللہ ہی آئے جو امام گریبوں کا آس رہا ہے وہ بارہ ہزار میں بچوں کو گزارا ہوتا ہے تو کیسے گزارا کرتے ہیں بارہ ہزار میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے بس سارا یہ اللہ کا شکر ہے یہ بارہ ہزار میں ایسے صاحب کا بچڑ رکھا ہوا ہے کہ اپنا گھار میں دے دیتے ہیں پھر کہیں آپ آئے ہیں تو چلو گریب بندہ یتیم بیٹ ہو گا ہے کہ اگر سوپ جا دے دیتے ہیں وہ آپ کو آپ اللہ کی رضا کے لئے دے دیتے ہیں کہ کون دے رہے ہیں اس مگائی میں تنی مگائی ہے تو آپ کیا پہلے اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس کمپنی سے پہلے اس کوئی چوکداری کار رہا ہوں شروع سے شروع سے چوکداری کوئی ریٹائر نہیں آپ کے پاس کو پرستال کوئی گن کوئی چیز نہیں یہ میٹل ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں لیکن اگر آپ نہ ہوں اور آپ کی کمپنی نہ ہو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے گزرتے ہوئے یہ مشین بول رہی ہے اور جو کچھ بھی ہے اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیا لوگوں کو کیا فرق پڑ جائے گا لوگ دیکھیں کہ کوئی انتظام نہیں ہے یہ بھئی سیڈیا سے جا کے پوچھیں کہ بھئی گیٹوں پہ مشینیں لگی ہیں آدمی نہیں ہیں کیا مسئلہ ہے وہ لوگ پھر ان سے ایڈ آفز میں جا کے چالے نہیں اگر یہ ٹھیکا ہی نہ دیں او سیڈی اپنا بندہ یہاں پہ کھڑا کر دیں ان کی مردی اثار ہو کیا نمائے آپ کا محمد شاہ زیب شاہ زیب جی کیا کر رہے ہو آپ یہاں ڈیوٹی سر کتنے عمر آپ کی اٹھارہ سال کتنے عرصے سے کر رہے ہو ڈیوٹی لیڑ مہینہ ہوگا سر لیڑ مہینہ سے تو آپ کی کوئی ٹریننگ بغیرہ کہاں سے ٹریننگ لی ہے کمپنی سے سر کونسی کمپنی کوہ نور کوہ نور جی تو آپ یہ کونسی کمپنی ہے جس کے لیے جواب کر رہے ہو کوہ نور بتائیں یہ تو کچھ اور لکھا ہو ہے ایس جی سکوٹی گارڈ ہے نا ایس جی سکوٹی گارڈ اچھا اس میں جواب کر رہے ہیں جی سر کتنی تنخواہ ہے تنخواہ چودہ ہزار روپے چودہ ہزار روپے اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں لوگ آنے والے راستے سے اندر جا رہے ہیں اور اندر آنے والے راستے سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو سر یہ تو سیڈیو لوگ آگا ہمارا یہ ٹریفک راستہ کھولنا یہ کام ہے صرف جی آپ کی کوئی ٹریننگ لگتی تو نہیں کیا کتنے کے بندے پکڑے آپ نے کوئی بندے نہیں ڈیڑھ مہینے میں کوئی بندہ شندہ بھی پکڑا نہیں راستہ چھوڑ دیں سر ابھی آپ تو اتنے سمارٹ نوجوان ہو کے اگر کوئی آئے بھی تو کیا روک لوگے آپ اس کو سر کوئی آئے گا تو روک لیں گے انشاءاللہ اچھا واہ کیا بات تو جبردست ہے تو یہ چودہ ہزار روپے میں گزارا ہوتا ہے میں سٹڈی کار ہوں سر یہ چھوٹیاں ہیں تو اس لئے بس کون سی جماعت میں انٹرگونہ لیں تھوڑا سائی دراستہ کون سی جماعت میں ہو آپ میں نے میٹر کے پیپر دیئے میٹر کے پیپر دیئے جی کہاں سی پنڈی بورڈ سے اس کا تو ریزلٹ آ گیا ریزلٹ آ گیا پر رول نمبر تھوڑا بھولا ہوئے تو وہ کل انشاءاللہ وہ پتہ کر گئے تو لے لوں گا یہ تو دو تین دن سے آ گیا ریزلٹ کل آیا ہے پناہ کل آیا جی تو رول نمبر ہی بھول گیا آپ جی کہیں لکھا ہی نہیں تھا نہیں لکھا تھا اچھا جو لوگ اس طرف سے اندر جا رہے ہیں ان کو کیسے چیک کر ہو گیا آپ بس سوچے گا سر یہ میرا کام ہے سیڈیو لوں گا باقی کام ہے میرا کام ہے یہاں ٹرافک کر رہا جام ہو جائے دونوں گیٹوں پہ ایک آدمی ہے نہیں نہیں دوسرے بھی ہیں وہ کھانا کھانے گیا کہاں کھانا کھانے گیا آ رہا ہے آ رہا ہے محلوب اتنی دیر میں کوئی جتنی خرابی کرنا چاہے تو کر لے کوئی اتراز نہیں کھانا کھانا گا رہے ہیں یہ کس طرف اس گیٹ پہ ہے سیڈیے کا بندہ میرا میری دیوٹی دیر ہے میں اس گیٹ ابھی نہیں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ یہ ہے رستہ اگر باہر جانے کا تو یہاں سے تو لوگ اندر آ رہے ہیں اور یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے ایک ادھر سے اندر آ رہا ہے ادھر سے اندر آ رہا ہے اور یہاں سے باہر جانا ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور یہاں سے کئی لوگ اندر آتے ہوئے بھی دیکھیں گے اب اس کو کون رکھیں گا وہ گارڈ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ سی ڈی اے کا مندہ ہے اب سی ڈی اے والا کدھر ہے یہ نہیں بتا اب جیسے یہ نوجوان اگر اس طرف سے آ رہے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا یہاں سے تو کوئی آئے تو اس کو پھر جس کی بھی ڈیوٹی ہوگی یہاں پہ وہ اس کو منع کرے گا اور کہے گا کہ جی اس طرف سے آئیے لیکن فیلحال تو صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے یہ ساہیوان آوازیں تو دے رہے ہیں کدھر ہے یہاں جو بندہ ہے ایک منٹ میں پھلا ادھر یہ آپ پہلے بتا دو نا بندہ ادھر بیٹھا ہوئے ہیں ادھر بیٹھا ہوئے ہیں ادھر کیا کر رہے ہیں ادھر ڈیفٹی ہے نا جو مرگی ہے وہ ادھر تول رہے ہیں سیڈیا میں ڈیفٹی ہے اس کا اچھا یہاں گیٹ پہ نہیں کسی کی ڈیوٹی گیٹ تو ادھر سے بار جا رہے ہیں نا ادھر سکوڈی گارڈ کر رہے ہیں ادھر سے اندر آ رہے ہیں یہاں سے جو لوگ اندر آ رہے ہیں ان کا کیا علاج ہے یہاں سے بھی تو لوگ اندر آ رہے ہیں ادھر سے انٹر ہوتا ہے نا میں نے وہاں لکھی بھی بھی دیکھی ہے لیکن یہ جو بندے ادھر سے آتے ہیں ان کا کیا علاج ہے بس یہ تو ان کو پتا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے تو نہیں اندر آیا جا مجھے کوئی علم نہیں نہیں بتا نا یہاں پہ کوئی کھڑا ہوگا تو تب ہی آپ کو وہ منع کرے گا ایسا ہی ہے آپ کی ڈیوٹی کھا ہے یہی پر سر یہی سے کیا مراد ہے یہ رازو پہ سیریے میں ہے اس گیٹ پہ کس کی ڈیوٹی ہے سر یہ گارڈ ہے کونسا گارڈ یہ سامنے جا اس کی تو ڈیوٹی وہاں ہے یہاں پہ وہ کھڑا ہے جی اس گیٹ پہ کس کی ڈیوٹی ہے سر یہ بند کر دیتے ہیں کب دن کو اب رات ہو گئی ہے نہیں سر دن ہی ہے نہیں ابھی لگتا ہے رات ہے آپ کہہ رہے ہو کہ بند کر دیتے ہیں اگر بند کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیسے کھولا ہوا سر یہ اسٹال اولڈر مال لے کے آتے ہیں مرسیکل لے کے آتے ہیں اندر اتارتے ہیں اور پھر ان کے لیے مجبور ہوں کھولنا پڑتا ہے جب آپ ہی نہیں ادھر تھے اس کینل تھا اس لیے یہ کھولنا پڑتا ہے آپ تو تھے ہی نہیں ادھر ابھی میں تو خاصی دیر سے کھڑا ہوں اچھا آپ پی ڈیوٹی کیا ہوئی سر اندر ترازو ہے ترازو روپے بھی ہماری ڈیوٹی ہے پی ادھر اندر بھی ہوتی ہے یہ گیٹ ان لوگوں کی وجہ سے کھولنا پڑتا ہے جن لوگوں کی وجہ سے کھولنا پڑتا ہے اس کے باوجود یعنی یہاں سے لوگوں نے باہر جانا ہے ایسا ہی ہے جی یہ گیٹ اسی لیے ہے اسی لیے ہے انہوں نے چرپائیاں نکالی ہیں تو یہ گیٹ کھولا ہے تو پھر اس لیے کھلا تھا جب آپ آئے ہیں ویسے عجیب سی لوجک نہیں کہ جو گیٹ بند ہونا چاہیے اس کو آپ نے کھول کے رکھا سر انہوں نے یہ چرپائیاں وغیرہ باہر نکالتے ہیں ابھی لڑکا کھڑا تھا انہوں نے نکالی تو ان کے لیے کھولنا پڑتا ہے انہوں نے کھول دیا کھول دیا میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اس کو بالکل وہاں ان کے کبوتر بھی نہ جائیں ان کی چرپائیاں بھی نہ جائیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں نوجوان میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو باہر نکال کے تو پھر بند کر دو ایسے ہی کرتے ہیں سر مگور ابھی انہوں نے نکالی تو بند نہیں کیا خاصی دیر سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں بند ہے کھولا ہے بلکہ جب سے میں آیا ہوں تب سے کھلاوا ہے میں تو اس طرف گیا تھا پرلی طرف چلیں بند کر دیتے ہیں پیسے لے رہے ہو آپ کی تنخواہ ہوگی نا پکی نوکری ہے یا کچھی نوکری ہے پکی ہے اچھا اسی لیے پھر گیڑ چاہے بند کرو چاہے نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں سر فرق پڑتا ہے مگر یہ پبلک کا کام ہے یہ دیکھیں یہاں سے ریڈیاں جائیں گی سمان جائیں گی یہ پھر کھول دیں گے کھولنا پڑے گا ان کے لیے مجبوروں سے کھولنا پڑے گا میں تو منع نہیں کیا کہ نہ کھولے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کھول کے فوراں بند کر دیں سر پھیک کہہ رہے ہیں مگر آپ بھی یہ فوراں بند کر دیں تو پھر دوسرا آ جائے گا پھر وہ کھول دے گا اس کو کھولنا پڑتا ہے ایسا ہے میں لوگ یہ کھولا رہے ہیں سر کھولا رہتا ہے اکثر تو یہاں پہ اگر کوئی خدانہ خاصتہ کوئی تخریب کاری کوئی خرابی ہو جائے جس میں آپ کی بھی جان جائے گی ان دکانداروں کی بھی جائے گی اور جو یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں خدانہ خاصتہ سب ہی کی جان کو خطرہ ہوگا تو صرف آپ کی وجہ سے نہیں سر یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں ایک مسکورٹی والوں کو کام تو نہیں ہے ہم آر بندے پر نظر رکھیں ان کا بھی کام ہے یہ دکاندار ہیں آر بندے پر نظر رکھیں آر بندے کا یہ فرض بنتا ہے تب جا کے یہ کام ہوگا یہاں سے گزرے گا ہو جاتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا خیر اس طرح ہوگا نہیں کیونکہ ہر کوئی نجومی تھوڑی ہے کہ جی وہ ہر ایک کو دیکھتا پھر وہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے بارال ایک بندہ کھڑا ہو یا پھر بند کر کے رکھیں کوئی آئے بند ہی ہوتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے جب کوئی چیز آتی ہے تو ہم لے کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ نام آپ کا اورنگزیب نام سمان ہے یا یہ پیٹیاں وغیرہ ہیں یہ ان کی وجہ سے کھولنا پڑتا ہے چابی ہوتی ہے کسی کے پاس جی ایسے ہی کونڈی لگاتے ہیں بار بار تالہ تو ان کے لیے نہیں کھول سکتے کونڈی لگا دیتے ہیں جب یہ سمان نکالتے ہیں تو کھول دیتے ہیں یہ پھر ان کا کام ہے نا جی خود بھی بانتا یہ آپ لوگوں کے لیے خطرہ نہیں خطرناک تو ہے لیکن بارال ایک بندہ رکھ دیں تو اچھا ہوگا اکتا نہیں دیں مصلاب وہاں پہ کھڑا ہو جائے وہ کوئی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو رکھنا بلکل ایسے ہی ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا ہے ایک بندہ واقعی اس طرح کو ہونا چاہیے ان کا سی ڈیوانوں کا آپ کو اپنی جان پیاری نہیں بلکل ہے جان ہے تو جان تو یہ اگر آپ سارے لوگ مل کے کوشش کریں اور ان کو بھی مجبور کریں کہ یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں یہ لیکن اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں سب کا خیال رکھتے ہیں سارے پوری مارکیٹ کا لیکن یہ ہونا چاہیے خیال رکھتے ہیں ایسے کیا مراد ہے کہ سالن دے آتے ہیں ان کو یا پانی پہنچا کے آتے ہیں یا ان کے لئے سبزی دے آتے ہیں کیا کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں اگر کام تو صرف یہاں کھڑے ہونا صحیح کہ رہے ڈیوٹی دینی چاہیے ملکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا آپ کے ذمہ کون کون سا کام ہے آپ یہ سار یہ جو کنڈا بغیرہ بھی سار ان کے ریٹ چیک کرتے ہیں یہ مرگی کے ریٹ لگاتے ہیں پھر جو زیادہ راستہ بلاک ہم اس کو بھی کلیئر کراتے ہیں پیش مرگی والے اترازو رکھا ہے وہاں پہ مارا آدمی ریٹ چیک کرتا ہے آپ کا کونس آدمی آئیں تو چلیں چلتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے لیکن اس کو بند کریں یہ دیکھیں یہ سارے ادھر سے آ رہے ہیں اسلام علیکم آپ اس طرف سے تشریف لائے لیکن آنے کا رستہ وہ دوسرے والا ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے مجھ سے غلطی ہوئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا ہوتا تو آپ کو وہ بتاتا نہیں وہ بتائے نہ بھی لیکن یہ ہمیں خود بھی خیال کرنا چاہیے میری اپنی غلطی ہے یہ تو آپ کا بہت بڑے پن ہے بہت زبردست بات آپ نے لیکن بندہ بھی ان کا چونکہ یہاں پہ ہے اس کو کھڑا ہونا چاہیے لیکن برحال وہ گیٹ ووک ترو لگاوا ہے ہمیں آنا ادھر سے ہی چاہیے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا نام آپ کا میرا نام برکوتس ہے کیا کر رہے ہیں آپ میں ادھر سکورٹی سپرویزر کی ڈیوٹی کروں کون سی کمپنی کوہنور سکورٹی سے کوہنور کوہنور چیز کتنی تنخواں ملتی آپ کو مجھے تو بیس ہزار ملتی ہے بیس ہزار روپے تو ایک بات تو بتائیں جی سر کہ یہ یہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں یہ لڑکے گیا وہ کھانا کھانے گیا جو سپرویزر ہے اس کے لیے سکورٹی کی کمپنی کی یونی فارم پہننا ضروری نہیں یونی فارم پہنتے ہیں کدھر ہے یونی فارم آپ میں مرکیٹنگ پر رہوں وہ دوسرا سپرویزر صاحب وہ آذر نہیں ابھی وہ آؤٹ گئے ہوئے مرکیٹنگ پر گئے ہوئے وہ کدھر گاڑ چھوڑنے گئے موٹر سیکل لے کر گئے اچھا میں مرکیٹنگ کرتا ہوں مرکیٹنگ کس کی یہ سیول کپڑوں میں سکورٹی پروائیٹ کرتے ہیں یہ ضرورت یہ ضرورت ہو جس سے کسی کو کدھکان کو کسی گھر میں کسی آٹل پر یہ دروی ہو اچھا ہم آئے تو آپ یہاں کرسی پر تشریف رکھتے ہو جی جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے جی جی بیٹھے ہوئے تھا گیٹ کھلاوا تھا وہ گیٹ وہ وہ کیا نا وہ آئی ہے آندھی تو اس سے کھلے چکھٹ سے یہ پہلی دفعہ ویسے میری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا کہ اس کو اگر چٹخنی یا وہ کنڈی لگی بھی ہو اس کے باوجود ہوا سے کھل جاتا چٹکنی اگر لگی ہو تو پھر تو نہیں ہوتا چٹکنی اگر کھلی ہوتی ہے نا تو ہوا آتی ہے اس سے کھل جاتا ہے کیونکہ کھلاوا ہے کھلا اس لیے یہتا ہے کہ یہ موٹرسیکل والے اندر آتے ہیں نا اور یہ جو موٹرسیکل والے ہمیں وہ اسٹال اندر اسٹال انہیں لیے ہوئے اسٹال کے بیچ میں کھڑا کرتے ہیں اندر تو ان کے لیے یا وہ آ چکا تو اس کے بعد تو اس کو بند ہو جانا چاہیے نا گیٹ کو کر دیا تھا نہیں ابھی آپ نے ہمیں دیکھ کے بند کیا ہے یہ تو اسی ٹیم آ سے آیا ہے نا اسی ٹیم اٹھ کر بند گیا اپنی حلال کی روزی کو خراب نہ کریں اللہ نہ کرے ایسا کوئی بات ہو اچھا نہیں لگا مجھے آپ کی زبان سے یہ بات سنتے ہوئے چونکہ میں نے خود دیکھا اور اچھا نہیں لگا مجھے اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر آپ کہہ لیتے کہ ٹھیک ہے گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی میرے سے بھی ہو سکتی ہزاروں گلتی ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ گیٹ جب کھولا تھا وہاں سے میں اسی ٹیم اٹھاؤں اور دیکھ کر یہ آپ کے سمنے بن گیا آپ ہی آگئے چاہنا کہ ادھر گیٹ کی طرف آپ تھے مجھے پتے نہیں پتا تھا کیسے آپ کو نہیں نہ پتا میں تو آپ کے پاس سے گزر کے گیا ہوں مجھے تو نہیں پتا تھا یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ کافی ہے لوگوں کی سیکیورٹی یہاں پر یہ کافی نہیں ہے اس سے زیادہ بھی ہونے چاہیے کم اکم دو آدمی گیٹ پر ہونے چاہیے ایک آدمی کا واسی نہیں ہے کہ سیکیورٹی کر سکے دو بندے ہونے چاہیے کیوں نہیں ہوتا ہے وہ کبھی ان کا دوسرا سپیش ان کا سیڈیے کا بندہ ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتا ساتھ کبھی بیٹھتا ہے وہ دس تقریبا دو بجے کے بعد وہ بارہ ہونے ساڑھے بارہ ہونے اس سے بعد وہ چلے جاتے ہیں کیوں ان کی ڈیپٹی آف ہو جاتی ہے ہماری شروع ہو جاتی ہے سیکیورٹی کمنی کے ایک بات تو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ تو ہے ٹھیک یہ ٹوٹا ہو ہے تو یہ جو ٹوٹا ہو ہے یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے یہ تو نہیں یہ کسی کپڑے بھی ٹھہرتے ہیں وہ سمان میں تو آپ نے سیڈیے والوں کو بتایا نہیں کہ یہ ٹوٹا ہو ہے نہیں میں نے تو نہیں بتایا دوسرے سپر ویدر صاحب جو ان کی ڈیپٹی ہے انہوں نے کہتا ہے یہ ریپورٹ دی ہوئی ہے میں پہلے وہ گریڈ خراب تھے یہ آن ہی نہیں ہو رہے تھے یہ چلتے ہی نہیں تھے تو وہ ہی بتایا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے لیکن یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ تو دو جگہ سے ٹوٹا ہوئے یہاں سے بھی ٹوٹا ہوئے یہ کسی سے ٹوٹ گیا اس میں کیا چیز ایسی لگی ہے یہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا بات اس کو ایسی چیز لگی ہے لیکن میری مجودگی میں نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ میرے سے پہلے کا ٹوٹا ہوئے تھا میں نے ابھی یہ ٹوٹا ہوئے دیکھا تقریباً تین چار دفعہ پانچ دفعہ در آئے ہوں تو ٹوٹا ہوئے تھا ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کمپنی یا کوئی بھی سیکیورٹی کمپنی کا بندہ ادھر نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا سر فرق تو پڑے ہے کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی کسی کا پتہ نہیں چلے گا اندر کیا ہے کیا چیز لے کر آئے کیا کون سمان لے کر گیا کیا چیز لے کر جاتے ہیں کیا لے کر جاتے ہیں یا ادھر جو سمان پڑے کسی کا چوری کر کے جو لے جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا� diesel چلا پڑے سم نے اٹھا کر ادھر سے لے جائے وہ تو اندر کسی نظر بیچ رہا ہے اس کو تنگی پتہ آپ دکاندار کے نکتے نظر سے بات کر رہے ہیں میں بات پوچھ رہوں جو خریدار آتے ہیں جو سارفین آتے ہیں ہی ان کی سکورٹی ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہر چیز ان کی حفاظت کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ویسے تو نہیں ہے اتنی سختی کر رہے ہیں اتنے گاڑ لگائے ہوں ہیں کتنے گاڑ ہیں آپ کی کمپنی کے یہاں بازار میں کتنے گیٹ ہیں یہ ایک بارہ گیٹ ہیں بارہ گیٹ ہر ایک پہ ایک گاڑ ہر ایک بیٹ ہر صبح سے کتنے بجے سے کتنے بجے تھا صبح سات بجے شروع کرتے ہیں صبح ساڑھے سات بجے سے لے کر ہم تقریباً شام کو آٹھ بچ جاتے ہیں جاتے ہوئے رات کو دیر تک جو ہے وہ لوگ خریداری کرتے رہتے ہیں اور دکانیں اور سٹال کھولے رہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا تو اس میں نہیں ہے وہ سیڈی آلوں کے طرف سے ہے وہ سیڈی آلے چوکی دار آ جاتے رہے نیٹ والے جو چوکی دار ہوتے ہیں وہ رات کو ہوتے ہیں وہ اسے والا چوکی دار ہوتے ہیں کی کمپنی کو کتنے پیسے ملتے ہیں سالانہ یا ماہانہ اس ڈیوٹی کے یہ تو مجھے علم نہیں نہیں بتا سر ویسے ابھی جوٹھا بائل بولوں گے دہ سادار ملتا ہے پانچ سادار ملتا ہے بیس سادار ملتا ہے تو وہ جوٹھی بات ہوگی میں نے کبھی سکورٹی کمپنی کا ہوں سپرویدر میں تو سکورٹی کا وہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو آپ کو مجھے ملتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں سب کمپنی کو کیا ملتا ہے میں نے کبھی پوچھا نہیں یہ سر کیا ہے یہ میں آپ کی شیٹ پہ بیٹھ گیا بری بات نہیں کیا نام آپ آسف آسف سیکیورٹی کمپنی میں جی جی کونسی سیکیورٹی کوئی نور سیکیورٹی سروس یہ اس کے اوپر لکھا با کیوں نہیں آپ سر یہ شرٹ آتی ہے نوکل تمام کمپنی یوز کرتے ہیں سیکیورٹی طرح کی ہر سیکیورٹی کمپنی لیکن ہم نے تو دیکھا کہ ہر سیکیورٹی کمپنی اپنا جو ہے ٹیگ والا مونو گرام والا استعمال کرتے ہیں ہمارا ابھی تک مونو گرام ہے لیکن وہ بعض شرٹوں میں لگیا وہ گرمی والوں میں نہیں ابھی آیا کیونکہ یہ نہیں لے کے دی انہوں نے جو سردیوں والی انہوں میں مونو گرام ہے کتنی تنخواہ آپ سر موجود چودہ ہزار دے رہی ہے وہ جو تنخواہ اچھے کچھ لوگوں نے کہا بارہ ہزار روپے ہے آپ کو چودہ ہزار روپے اس میں جو لوگ پرانے ہیں ان میں وہ ہوتے ہیں یعنی جو پرانے ہو جاتے ہیں ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے اور جو نئے ہوتے ہیں ان کی کم ہوتی ہے یعنی بارہ ہزار چودہ ہزار میں گزارا ہو جاتے ہیں شکر اللہ کا ٹائم پاس ہو رہا آپ تو کوئی فورس سے ریٹائر آدمی تو ہو نہیں ہے نوجوان آدمی ہو تو پھر کیسے آپ انٹرینڈ آدمی کیسے سیکیورٹی کر سکتا ہے سارا اللہ پاک کرم انہوں نے کافی حد تک مجھے ٹریننگ دی ہے سکینر کا ہو گیا اس کے بعد میٹل ڈیٹیکٹر کا ہو گیا ویپن وغیرہ کا مجھے ٹریننگ ملی ہو گیا کس نے دیا آپ کو ٹریننگ سر ہے یہ کمپنی میں دے رہی ہے کمپنی والوں نے کمپنی والے نے کس نے ٹریننگ دیا کمپنی سپروائزر کمپنی سپروائزر کمپنی سپروائزر سپروائزر اچھا یار یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں جی جی یہ یہ ٹوٹا ہوئے ایک تو یہ دوسرا یہ 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 یہاں سے یہ بھی ٹوٹا ہوئے سارا تو یہ کونسی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر ہے اصل میں ہمیں تقریبا ہمیں دو سے تین مہینے ہوئے یہ سکیورٹی ہائر کیے اس سے پہلے جو دوسری سکیورٹی تھی اس کی وجہ سے کافی آتا کہ یہ گیڈ ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ ادھر ریڈیوں والے آتے تھے تو مسئلہ کر جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق پڑتا ہے سر اس سے کافی فرق پڑتا ہے بعض کو سکیننگ نہیں کرتا گیڈ خراب ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے اس وئے سے ابھی ادھر ریڈی نہیں آنے دے رہے مطرم یہ آپ نے گیڈ کے سامنے لگا دی گاڑی سارا ادھر دفتر گیا ہے آدمی دفتر ہی کہا ہے سیڈیئے کہا ہے ابھی آرہا ہے واپس کیا نام ان کا جاویت کیا ہیں وہ یہاں یہ نہیں پتا ان کو پتا ہوگا آپ ان کے ساتھ نہیں میں ساتھ ہوں لیکن یہ تو نہیں پتا ہوں کونسی اور دی پر ہیں وہ کونسی نہیں آپ کی ان سے کوئی دوستی تعلق نہیں آپ نے لیفٹ لیوئی ہے سب کچھ ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں پتا یار کہ آپ کے دوست درود نہیں نبڑتی آپ کیا کرتے ہیں میں گھر بھی ہوتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں گھر کا صرف گھر کا کام کرتے ہیں یار کام ہی نہیں ہے ٹوٹی ہوئی ہے باز اس کے لیے ایکسیڈنٹ ہویا ہے بس وہ اسے کی چکر میں آج بھی دوری گئے رہے تھے آپ نے یہ گاڑیاں اس کے سامنے لگوا لیے سر اصل میں انتظامیاں کی گاڑیوں کو یہ مسئلہ مسئل ہوتا ہے کہ ان کو نکالنا پڑے تو نکل سکتے ہیں اب جب پبلک کی گاڑی آج ہے کہ روک جاتی ہے وہ نکل نہیں سکتے مثال ہے اگر کوئی ایمبولیس وغیرہ آتی ہے تو ہمیں یہ گاڑی واپس سام کر سکتے ہیں یہ جو گاڑی ہے اس کے اوپر تو پپڑا چڑھا ہو یہ کس کی ہے یہ انتظامیاں کی گاڑی انتظامیاں میں کسی کا نام تو ہیدر امام نام ہے سپروائزر ہیں بازار کے ان کی گاڑی چینہ میں ہے ہیدر امام صاحب ہیدر امام جی جی تو یہ تو کپڑا ڈال کے رکھی بھی ہے جی جی اگر خودانہ خاصتہ ہے یہاں پہ کوئی ایمبولینس یا فائر برگیڈ یا کسی امرجنسی میں کسی کو آنا جانا پڑے تو یہ تو آپ کیسے نکال ہو گئے ہیں سر ہم سیدھے سامنے دفتر ہو گئے ہیں اس پر رپورٹ کریں گے گاڑی نکل جائیں گے یعنی آپ اتنا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کے پہلے رپورٹ کریں بلکل سامنے دفتر ہے ان کا نہیں اگر اس کے دائیں بائیں لگ جائے تو کیا حرج ہے سر دائیں بائیں پبلک جگہ ہی نہیں چھوڑتی آپ دیکھ لیں کہ پارکنگ اتنی فیل کی ہوئی ہے اور پبلک گاڑی نکالتی نہیں ہے جو مسئلہ ہے ان کا یہ ہے کہ اگر دو تین منٹ لگتے ہیں تو گاڑی نکل جاتی ہے نہیں نوجوان میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ صبح جس وقت یہ آتے ہوں گے کتنا بجے آتے ہیں یہ امام شام ساڑھے نو اس وقت یہاں پورے بازار میں جگہ نہیں ہوتی سر تقریبا سات بجے یہ جگہ کلوز ہو جاتی ہے سات بجے شام تک ہی دری رہتے ہیں شام تک ہی دری رہتے ہیں سارے گاڑیوں والے صبح سے آکے سات بجے سے تو پھر رات تک ہی دری رہتے ہیں سر اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ بندہ پیدل چل سکے میں تو یہ درچہ پیدل چل کے آئے ہوں آپ کے سامنے سر آپ اندر ہیں باہر جگہ تو ہم باہر سے ہی آئے ہیں اندر ہم کونسا کو اڑ کے آئے ہیں یا زمین سے نکل کے آئے ہیں سر پارکنگ میں جگہ نہیں رہتے ہیں پارکنگ میں یہ تو جگہ تھی یار ہمیں تو ملی ہے وہ ان کی جگہ نہیں رہتی یہ سات گاڑی ہیں تو بس ان کی جگہ بنانی پڑتی ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا محمد طیب طیب شاہ یہ آپ یہاں نہیں تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے کہیں وہ تھک گیا تھا نا تو میں ادھر بیٹھ گیا تھا اچھا چلیں یار یہ تو آپ نے سچی بات کہی تو یہ تو بڑی قابل ذکر بات ہے چونکہ ہمارے ہاں ذرا سچ بولنے والے کام ہیں اچھا یہ کتنے گھنٹے ڈیوٹی ہے آپ کی ہمارے جی صبح آتے ہیں ساڑھے ساتھ بجے آتے ہیں اور شام کو جب مغرب کا ٹیم ہوتا ہے تو اس سے پہلی ہم چھوٹی کر جائیں یعنی بارہ گھنٹے اندازن یہاں پہ کبھی آپ نے کوئی ایسا بندہ پکڑا ہے جو اس خرابی میں کسی پرابلم میں کوئی تخریب دار کوئی دہشت گید یا کوئی بری نیت سے آنے والا ایک آدمی آیا تھا وہ ایک لمبر گیٹ پہ لیکن میں نے اس کو پکڑا تھا ادھر اس کے پسٹل لگا ہوا تھا تو جب میں نے ایک دو بندوں کو بلایا تو وہ بیچ میں ڈال کے وہ کہنے لگے یہ سرکاری بندہ ہے پولیس والا ہے تو وہ وردی میں نہیں ہے تو میں کہے یہ اگر وردی میں نہیں ہے تو یہ تو اجازت نہیں ہے نا اندر جانے کی لے کے جانے کا لہٰذا میر بانی کرے تو پھر میں نے اس کو واپس بیج دیا تھا پکڑ کے پولیس کے حوالے نہیں وہ پولیس والا خود تھا اچھا 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 یہاں تو وردی نہیں پہنی ہوئی تھی اچھا یہاں تو سکینر ہونا چاہیے یہ ہے تھا ایدھر لیکن جب وہ ایدھر دکانوں کو آگ لکھی تھی اس کی وجہ سے یہ جل گیا تھا خراب ہو گیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہٹا دیا اچھا یہ موٹسائیکل والا گزر کے چلا گیا یہ سٹار ہولڈر ہے یہ ایدھر ان کے سٹارل ہے نا تو یہ اپنی دکان کے اندر کھڑے کر لیتے ہیں اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ اگر وہ سکینر بولتا ہے کسی کے آنے پہ اگر لوہے کی کوئی چیز ہوگی وہ تو سمجھ آئے گی یہاں کیا چیز بولے گی یہاں ہے ہی نہیں اس کہنا نہیں نہیں پھر آدمی کو خود چیک کرتے ہیں آنے جانے والے کو چیک کرتے ہیں جس پر ٹاؤٹ ہو نا ادھر سے چیک کرتے ہیں جو اس کے کوئی شک ہو نا تو پھر ہم اس کو روگ لیتے ہیں اگر شک ہو تو جی ہے تو اگر آپ تھک کے بیٹ جاؤں گے ظاہرہ بندہ بشر ہے تھاک جاتا ہے جی ہے ہماری جو نظر ہے نا ہمیشہ بندے کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا حرکت کر رہا ہے جی اگر کوئی ایسی بیسی حرکت کر رہے تو پھر ہم ون فائپے کال کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اسکینر نہیں ہونا چاہیے نہیں اسکینر ہونا چاہیے لیکن وہ ابھی مالکوں کی مرضی ہے نا لگائے نا لگائے مالک کون ہے یہ سیڈیو والے ہیں یہ ہمارے سپرویزر صاحب ہے یہ ہمارا سارا انتظام چلاتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو بتایا ہے نہیں یہ تو ہمارے سپرویزر کا کام ہے نا کیا نام ہے آپ کا جنت آشمی جنت آشمی آشمی واہ جی واہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو کس کے ساتھ آئے ہو ماما ابو انہی ہے ماما کے ساتھ آئے تو آپ ادھر کیا خرید ہوگے کیا خرید ہو ٹوائز ٹوائز خرید ہوگے کتنی عمر ہے آپ کی سکس سکول جاتے ہو کونسی کلاس میں پڑھتے ہو اب گریڈ وان میں آنگی اب گریڈ وان میں اچھا تو آپ کا سکول کونس ہے ملے آیا یو آ سکول تھا اب نیا نیا سکول ہے ابھی اس کا نام یاد رکھو گے سکول کا نام وہی ہے کیمپس چین کیمپس چین جی کیمپس چین آپ اس کی والدہ ہیں جی میں کی مدرمون تو آپ یہاں کیا خریدنے آئی ہم لوگ بس گیٹ ٹوگیدر کچھ ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے تو ان بچوں نے کیا کہ ہم نے مزہ آتا ہے ہم نے یہاں جانا ہے چیزیں خریدنی ہیں کوئی توار بزار میں جانے میں مزہ آتا ہے یہ پہلی بات ہے نہیں نہیں ان کو آتا ہے یہ بزارہ کھولی جگہ آنا تو بچے کھیل دور کرتے ہیں ان کو ٹوائز ان کو اپنی پساند کی چیزیں مل جاتی ہیں کہاں سے آئے آپ اسلامباد سے آئے نہیں اسلامباد میں کہاں سے آئی فورٹین سے آئی فورٹین سے آئے آپ یہاں خریدنے آپ کے وہاں قریب نہیں ہے کوئی بزار نہیں وہاں بھی نہیں اچھا یہاں پہ یہ سکینر نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سکینر وغیرہ ہونا چاہیے اس کیوٹی کا نظام مزید بہتر ہونا چاہیے لیکن اب یہ تھوڑا اس پہ توجہ دیں تو ہو بھی سکتا ہے میرا خیال اب چینج آئے گا کافی بہتری یہ میں نظر آتی ہے پہلے کی نسبت تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اللہ سے یہ عمران خان کی آنے کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے نہیں شاید انہی کی وجہ ہے یہاں کہ انہی پہ بہت ہم لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں نا عمران خان پہ جو جو انہوں نے وعدے کی ہیں ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ کچھ بہتری لائیں گے اچھے یہ جو آپ خواتین تو خیر اپنی چیزیں بہت ساری خریدتی ہیں لیکن انہی پہ انہی پہ انحظار ہوتا ہے کچن کا ظاہر ہے خریداری بھی پھر انہی کے کھاتے میں آتی ہیں تو پہلے سے چیزیں سستی ہیں کہ مہنگی ہیں نہیں سستی تو میں نہیں کہہ سکتی سستی تو نہیں ہے ریس تو آپ کو بھی مہنگائی تو ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں سستی ہیں یہاں پہ سستی نہیں ہیں نازم حسین نازم صاحب آپ کیا کہ رہے ہیں یہاں ڈیوٹی کرنا ہوں جناب آپ سی ڈی اے سے ہیں سیکیورٹی کمپنی سے کون سی سیکیورٹی کمپنی ہماری کوئی نور سیکیورٹی سیرفسس کے نام سے یہ سی ڈی اے نے ان کو ٹھیکا دیا نہیں سی ڈی اے نے نہیں ہمیں سٹال ہولڈر نے لگایا ہے یہاں پہ ڈیوٹی پہ سٹال ہولڈر سے نہیں جی جی تو آپ کی وردی تو ہے نہیں میں بیسک سپرویزر ہوں اوہرال دیکھتا ہوں ابھی بندہ کھانا کھانے گیا ہے تو میں اس کی جگہ جو ہے ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں سپرویزر ہوتا ہے وہ نہیں وردی پہنتا نہیں ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ الگ سے ہے گیڑوں پہ بندے الگ ہیں میری ڈیوٹی الگ سے ہے کہ دیکھیں کوئی گاڑ بڑھ نہ ہو کوئی بندہ مشکوک ہے تو اس کو دیکھیں اس پہ مجھے چھوڑا گیا ہے ایک بات تو بتائیں مجھے یہ جو وارک تھو گیٹ ہے یہ کس کے ہیں آپ کی کمپنی کے ہیں نہیں سی ڈی اے کے ہیں سی ڈی اے کے ہیں یہی آواز آتی ہے اور لوگ گزرتے چلے جا رہے ہیں کتنے بندوں کو آج آپ نے روک کے پولیس کے حوالے کیا دیکھیں جی ہر چیز کا ایک طریقہ کر ہوتا ہے یہ جو وارک تھو گیٹ ہیں ان کی ٹیون ہوتی ہے مختلف کیونکہ ہے جب نارمل کسی کے پاس موبیل ہے کوئی الکی ٹیون آتی ہے پھر جب اس سے بڑی کوئی چیز ہے تو اس کی ٹیون زیادہ آتی ہے اور جب کوئی ایسا مشکوک بندہ آتا ہے جس کے پاس اصلہ ہے یا ایسی چیز ہے تو وہ ٹیون زیادہ ہوتی ہے پھر یہ پورا آپ کو بجے گا بھی اور اس کی لیٹے بھی نظر آئیں گی تو پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی بندہ مشکوک ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے اگر ایک نارمل ٹیون ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کے پاس موبیل بھی ہر بندے کے پاس ہوتی ہے تو نارمل ٹیون آتی ہے نہیں جو پسٹول یا کوئی چیز ہے اس کی کوئی خاص دیکھیں یہ سکینر جو ہے یہ میٹل کو چیک کرتے ہیں دیکھیں نا جی جتنا تھوڑا میٹل ہوگا اتنی کم آواز دے گا جہاں ہی مشکوک کوئی چیز آئے گی تو اس کی ٹیون زیادہ ہو جاتی ہے پھر لیٹے بھی اسی طرح زیادہ جلتی ہیں اچھا اور اگر کسی کے پاس بارودی مواد ہو خدا نہ خاصتہ سر دیکھیں وہ بھی میٹل میں ہی آتا ہے نا وہ چیز اگر کوئی چیز ہو اس طرح کی چیز نہیں وہ تو میٹل میں بارودی مواد میٹل میں تو نہیں آتا سر اس کا جو کام ہے tinha اللہ بارودی اگر کوئی بارودی ہوتی ہے وہ بھی کسی چیز میں ہوتی ہے بارود ایسے تو نہیں ہوتا کہ مٹی کے طرح وہ ہے کسی چیز میں ہوگا نا سر آپ کہہ رہے ہو کہ کسی لوہ کے چادر میں ہوگا ناظمی بات ہے سر بارود لوہ کا ہوتا ہے اس کے اندر بارود ہوتا ہے بارود ایسے تو نہیں پھٹتا کہ شاپر میں ہے تو حتے間 وہ پھٹ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ ٹھیکہ آپ کے پاس نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہاں کی سیکیورٹی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو کمپنی کو ہائر کیا گیا ہے وہ سی ڈی اے نے ہائر نہیں کیا ہمیں سٹال کھولڈر جو ان کی کمیٹی ہے پہلے بھی بتا چکے پہلے پھر کمیٹی ہے ان کی انہوں نے بلگایا ہوئے ٹھیک ہے نا سر انہوں نے ضرورت سمجھی کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے کہ ہم دکاندار ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں سیکیورٹی ضرورت ہے انہوں نے ہمیں ہائر کیا یہاں پہ بلایا اور اسی طرح وہ ہمیں چلا رہے ہیں اب اگر گورنمنٹ چاہے تو آر ایڈی پولیس ہے سی ڈی اے کے پاس اپنے گارڈ ہیں سارا ایک سسٹم ہے وہ بھی اپنا ورکنگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ایک بات تو بتائیں آپ نے کیا نام بتایا نازم حسین نازم صاحب ایک بات بتائیں مجھے آپ کا وہ جو پرلی طرف ہے چھوٹے بازار میں وہاں پہ تو وہ اتنا نوجوان ہے کہ شاید پتہ نہیں اس کا شناختی کارڈ بھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا اور وہ آپ تو ماشاءاللہ صحت مند آدمی ہیں سر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کمپنی کوئی بھی ہے گورنمنٹ نے ریجسٹرڈ کی ہوئی ہے اور ریجسٹرڈ جب بھی کوئی ملازم رکھتا ہے تو وہ ایک قیدے قانون کے مطابق رکھتا ہے بغیر شاہتی کارڈ کے تو سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی ادارہ نا دوسرا یہ کہ ہمارا اس طرح سیکیورٹی کمپنی کا نہیں ہوتا کہ ہم نے بندہ رکھ لیا تو وہ کوئی ہمیں چیک ہمارے پیچھے بھی آئی بھی ہے سپیشل برانچ ہے جو ہمیں چیک کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو آپ جہاں بزار میں کھڑے ہیں صرف یہاں پہ ہم سیکیورٹی کمپنی والے نہیں ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ پولیس والے ہیں سپیشل برانچ والے ہیں اے آر یو ایک الگ سے یونٹ ہے وہ مجود ہے اور کم سے کم میرے خیال ہے کہ نہ نہ کرتے پانچ سے چھ ادارے ایسے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں سیول کپڑوں میں ہیں کچھ یونی فارم میں ہیں تو اسی طرح میری بھی ڈیوٹی ہے یہاں پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی آگے پیچھے کوئی گڑ بڑھ اگر کوئی نظر آئے تو پھر ہم جو ہے وہ جو بات میں نے پوچھی تھی وہ اس کا جواب نہیں آیا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ اتنا نوجوان ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی اٹھارہ سال پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ہے اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد آگے جا کے بڑا بنت ہے نا سر جب ایک بندے کا قومی شراختی کارڈ بن گیا اس کو سروس آلاؤڈ ہے میں تو کچھ اور پوچھ رہا ہوں کمزور ہونا اور ٹرینڈ نہ ہونا وہ دیکھیں ایک نارمل چیز ہے دوسرا جہاں تک ٹریننگ کا تلق ہے سیکیورٹی کمپنی کوئی بھی ہے اس کی ٹریننگ قیدہ پولیس کراتی ہے اور آپ کے جو پولیس ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم کر کے آتے ہیں آپ تو لگ رہے ہیں کہ کر کے آئے ہوں گے اگر نیا آیا ہے تو جب ہمارا بیج کوئی ٹریننگ کے لیے جائے گا تو اس میں وہ بھی چلا جائے گا وہ بھی چلا جائے گا تب تک آپ وہ نہیں گاڑیوں کے اوپر لکھاوا لرننگ سر دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ جو بھی ہے سیکیورٹی کا ہے کسی اور دیکھیں گھر سے کوئی بھی ٹریننگ ہو کر نہیں ہوتا جب سروس میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے سروس میں آنے کے بعد یہ ہے میں نے پہلی دفعہ سنا میں نے تو سمجھا کہ پہلے ٹریننگ ہوتی ہے جہاں تک آپ کا میڈیا کا تلق ہے آپ نے ایک چیز کو نکالنا ہے لیکن ہوتا یہ ہے سر آپ بات نکالنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک چیز یہ ہے سیمپل سی بات ہے پولیس کی آرمی کی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے آرمی والوں نے نو مہینے رکھی ہویا سیکیورٹی کمپنی ہیں ان کی پہلے بندہ ہائر ہوگا پھر اس کو دی جائے گی ٹریننگ ٹریننگ کے لیے بجوائی جاتا ہے یعنی یہ کرائیٹیریہ آپ نے بتایا مجھے چلیں ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے بندہ ٹریننگ ہو پھر اس کو یہاں پاکستان میں ایسا بھی تک کوئی لاہ نہیں آیا اچھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی جو کمپنی ہیں ہیں ان کے لوگ یا پولیس کے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں یہ فوجی ریٹائر ہوتے ہیں یا جو فریش آتے ہیں وہ پہلے ٹرینڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی کمپنیاں ان کا مقصد یہی تھا کہ ریٹائر لوگ کم سے کم سروس میں لگ جائیں اب جو جو حالات چیند اچھے گئے اب جو دور چل رہے ہیں جتنے ریٹائر لوگ ہو رہے ہیں ابھی ینگ لوگ جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ان کو واپس ادارے لے لیتے ہیں کچھ امبیسیاں لے لیتے ہیں اب ہمارے پاس ریٹائر لوگ کم ہو گئے ہیں اب اس کی مجبوری سے پھر سیولین کو بھی لانا پڑتا ہے بیچ میں اس کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ وہ پولیس لین میں بقیدہ ان کی ٹریننگ چلتی ہے کورس ہوتا ہے تو وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ملتبہ آپ نے پہلے ہائر کر لی ہے پھر ان کی ٹریننگ کرائیں گے اور پھر اس کے بعد لیکن تب تک وہ ڈیوٹی وغیرہ دیتے رہیں گے چلیں یہ ہمارے پاس یہ میری معلومات میں یہ والا فارمولہ نہیں تھا یہ ہے کہ سر ڈیوٹی میں سے کچھ لوگوں کی وہ وہ پہ ٹریننگ کے لیے بجوا دیتے ہیں وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے واپس آ جاتے ہیں پھر وہ بیچ سسٹم ہوتا ہے نا سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہو رہی ہے یہ آپ ٹو دی مارک ہے سر دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کریوٹیریا کیا ہے یا آپ کی جو ہے یہ میڈیا کا کیا حساب قداب ہے لیکن یہاں جو سیکیورٹی ہے ماشاءاللہ اچھی ہے یہاں پہ پولیس ہر آپ کو گیڑ پہ نظر آئے گی نہیں پولیس کی نہ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کی ہماری سیکیورٹی کمپنی جو ہے وہ پراپر کام کر رہی ہے میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں سر ہمارا مطلب صرف سکیننگ تک ہے اگر ایک گارڈ کھڑا ہے اس کا کام ہے کہ بندے کو روکنا اس کی سکیننگ کرنا وارکترو گیڑ ہمارے تقریباً گیڑوں پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اگر کئی مشکوک بندہ آتا ہے تو پھر اس کی ہے اور اللہ کرے خیر کرے آج تک تو ہمیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ایسا کوئی بندہ آیا ہو کوئی مشکوک آدمی نہیں ہے چلیں اللہ تعالی ہم حفوظ رکھے اللہ تعالی ہم حفوظ رکھے ہمیں اتوار بزار منگل بزار اور جمعہ بزار اس کی سیکیورٹی کے معاملات روز نیوز نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھائے ہیں عام آدمی کی سیکیورٹی کے لیے کیا وہی والے انتظامات کیے گئے ہیں جو صدر وزیر آزم وزارہ مشیر اور حکومتی مشینری کے عالی عوضے داروں کے ہوتے ہیں یا عام آدمی کو چھوڑ دیا گیا ہے قسمت پہ ہی شکر ہے اللہ کا اس کیورٹی ایجنسیز نے اور پاک فوج نے اور پولیس اور دیگر اداروں نے مل جل کر اس وطن عزیز سے دہشت گردی اور تخریب کاری کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام باقی ادارے بھنگ پی کے سو جائیں اور اس بات کو ایکسپلائٹ کریں یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میرے این پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکینر ہونا تھا اور ہوتا تھا لیکن اب موجود نہیں ہے کیا یہ ایسا ممکن ہوتا کہ اگر یہ اتوار بزار نہ ہوتا صدر وزیر آزم وزراء کالونی ہوتی اور وزیروں کا یہ کوئی دفتر ہوتا تو کیا وہاں پہ بھی سکینر موجود نہ ہوتا اور اگر سکینر کسی وجہ سے خراب ہو گیا ہوتا تو اس کو دوبارہ کسی نے فٹ نہ کیا ہوتا لگایا نہ ہوتا یا مرمت نہ کیا ہوتا عام آدمی کی سیکیورٹی کے لیے حکومت کو مزید اقدامات کرنے چاہیے اور عام آدمی کو بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرنے چاہیے اور اپنی جو سواریاں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے اور یہاں پہ جو سی ڈی اے ہے یا چاہے کوئی بھی ادارہ ہے ان سب کو عوام کے لیے اسی قدر سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے جس طرح کے کسی وی وی پی آئی پیز اور وی آئی پیز کے لیے کیا جاتے ہیں اللہ کہہ رہے جی خواست کے ساتھ ساتھ ہے شرافیہ کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی سہولت کے لیے بھی اقدامات کرنے کی حکومت کو توفیق ہو اللہ آپ کا اور رحمت حب کا حمیہ ناصر و جیزائی جنگ بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارث روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والے تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہ سکیں